موسیقی امید ہے دوست صاحب آپ خیر وافیت سے ہوں گے اور میری آواز بھی امید ہے ٹھیک آ رہی ہوگی اس سے پہلے کہ ہم موضوع کا بقاعدہ آغاز کریں جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے دوست صاحب آپ بتا دیں اسلام علیکم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی اور دوست صاحب آپ خیر وافیت سے ہوں گے اس سے پہلے کہ موضوع کا بقاعدہ ہم آغاز کریں جس سیریز کا آغاز میں نے کیا ہے یہ انسانی ضرورت کے اعتبار سے اور انسانی معاشرے کی اصلاح اور تنقیح کے اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ میں پچھلی اپیسوڈ کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ انسان کا ذہنی اور جسمانی طور پر یا اگر مذہبی ترم کو استعمال کروں تو روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے معاشرے صحت مند معاشرے اور ترقی پسند معاشرے کی بنا رکھ سکیں تو اس لیے یہ موضوع جو ہے وہ آج کے دور کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ترقی آفتہ ممالک کے معاشروں کی خستہ حالی اور زبو حالی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ترقی صرف مال و دولت کی فراوانی کا نام نہیں ہے صحت مند معاشرہ آزادی رائے بے پردگی فہاشی اور ریانی کا نام نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ صحت مند معاشرہ نام ہے ایسے انسانوں کے مجموعے کا کہ جو دوسرے انسان پر جان چھڑکتے ہوں ظلم و زیادتی اور جبر و استبداد کے خلاف کھڑے ہوتے ہوں انصاف اور عدل کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑتے ہوں چاہے وہ اپنی قوم ہو یا دوسری قوم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہلت و حرمت جو ہے اس کو وہ پامال ان کی حدود کو وہ پامال نہ کرتے ہوں تو تمام دوست صاحب آپ جو آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس لنک کو شیئر بھی کریں جس پر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ اس موضوع کو ہم جتنے زیادہ لوگ ہوں ان تک پہنچا سکیں سمجھانے کے لیے اچھا ابتدا کے اندر ہی جیسا کہ میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اپنا نمبر جو ہے وہ سکرین پر میں شو کر رہا ہوں اس پر کانڈلی مجھے ڈائریکٹ کال نہ کیا کریں واتس ایپ کے اوپر ٹیکسٹ میسج کریں یا آڈیو میسج پھیج جائیں واتس ایپ کے اوپر بھی کالز وغیرہ مت کریں پھر معذرت کے ساتھ بلوک وغیرہ کرنا پڑتا ہے یا پھر جو ہے وہ رسٹکٹ کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور دوستہ باپ پھر گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ تو بچوں کی طرح پھر جو ہے نا وہ کیا آپ کہیں پیارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ اس طریقے سے پھر معاملہ کرتے ہیں بڑا جی بڑی امتحان میں ہمیں ڈال دیتے ہیں کوشش کریں کہ یہ معاملہ نہ ہو نمبر ایک نمبر دو یہ نمبر جو ہے میں دیتا ہوں دو چیزوں کی وجہ سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے بلکہ یہ بڑا بار گزرتا ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہوئے اس چیز کو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات نہیں سمجھتے تو یہ بڑا بار گزرتا ہے بڑا مشکل گزرتا ہے اس حوالے سے کہ پھر کھڑا کھوٹا ہر قسم کا بندہ آپ سے رابطہ کرتا ہے اللہ ماشاءاللہ پھر بڑا پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو یہ نمبر دینے کے دو بڑے مقاصد ہیں ایک یہ کہ جو دو صحباب سامنے آ کر بات کرنے سے ہچکی جاتے ہیں ان کے دل میں کچھ سوالات ہیں پریشان ہیں کچھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کا راز نکالنا چاہتے ہیں تو ہم ہر ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نمبر دو زیتون افن فیملی جو ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس پیغام کو جو کہ پوزیٹیو ہونا چاہیے اور جو انسانوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ فرقباریت سے بالاتر ہو کر ایون ادیان اور مذہب سے بالاتر ہو کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان کو اچھا انسان بننے کا سلیکہ سکھایا جائے ساتھ اختلافات کے ساتھ مل کر رہنا سکھایا جائے اور آج کل ورچول دنیا ہے دنیا جو ہے وہ اس وقت ورچول ہے آن لائن تعلقات بن رہے ہیں آن لائن بزنسز ہو رہے ہیں آن لائن ڈیلز ہو رہی ہیں آن لائن ٹیچنگ چل رہی ہے ایون یہ جو ابھی لوگ ڈان کی سیچیوشن پر اس کے بعد تو سارا کچھ ہی آن لائن چلا گیا ہے بلکہ جو لوگ آن لائن نہیں تھے وہ پشتا آ رہے ہیں کہ ہم آن لائن کیوں نہیں تھے تو اس حقیقت کو جانتے ہوئے ہمیں اس وقت درچول دنیا کے اندر ایک کنیکٹیوٹی قائم کرنی ہے ایک رشتہ اور ایک تعلق قائم کرنا ہے جو کہ اچھائی کی بنیاد کے اوپر ہو خلوص کی بنیاد کے اوپر ہو تو یہ مقصد ہے دو مقاصد ہیں اپنا نمبر شیئر کرنے کے حوالے سے اچھا آج کا جو موضوع ہے آپ کی سکرین کے اوپر اس کو ذہن اشیر رکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی ذہن اور اس سے متعلقہ یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دشواریاں ہوں اشکالات ہوں سوالات ہوں توہمات ہوں اختراعات ہوں سوالات ہوں اس قسم کے جتنے جو استراب ہیں کوشش کریں گے کہ اسلامی روشنی کے اندر جتنی معلومات تھوڑی بہت ناقص میرے پاس ہے یا آپ جو دوست سنتے ہیں آپ لوگ اپنی کالز پر آ کر اپنی رائے دے کر یا پرسنل کے اندر مجھے اپنی رائے دے کر اس چیز سے اگاہ کرتے رہیں جو دوست میں فیس بک سے سن رہے ہیں ان کو بھی اسلام علیکم یوٹیوب سے سب کو اسلام علیکم جو لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹھئے توجہ کیجئے اچھا تو کوشش یہ میں اس سیریز کے اندر کرنا چاہ رہا تھا کہ مال و دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود ٹھیک ہے اور مختلف قسم کی جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہونے کے باوجود انسان ذہنی طور پر پستی کی طرف جا رہا ہے ہر انسان جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ کے اندر بیان کیا کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی منٹل ہیلت ایشو کے اندر کسی نہ کسی ذہنی مرض کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر کسی نہ کسی انٹینسٹی کے اندر مبتلا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان جیسا کہ میں نے و آ چو کی رپورٹ بھی پیش کی تھی پچھلے پروگرام جن لوگوں نے دیکھا وہ کانٹینوسلی سیریز کو دیکھیں کیونکہ یہ ایک کانٹینوسلی چلیں گی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں گے تو وہ پیشلی کا وہ ایک کانٹینوسلی یہ ایک سیریز چلے گی تو اس لیے اس سلسلے کو آپ اسی طریقے سے دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ امارت جو ہے وہ سامنے آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہے بڑی خوبصورت سی مگر اس کی بنیادیں کمزور ہیں وہ ایک جھٹکا نہیں سہتی اور منہدم ہو جاتی ہے دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد نہیں اسی طریقے سے جو انسانی ذہن کی صحت ہے انسانی شعور کی بلوغت ہے اور انسانی فکر کی جو درستگی ہے وہ بسیکلی کھڑا کرتی ہے ان عامال سالحہ اور عامال نافعہ کی امارت کو بلند و بالا امارت کو کہ جس امارت کی بنیاد کے اوپر پھر آپ دنیا کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں اور بلاخر مرنے کے بعد جو کہ ایک ختمی حقیقت ہے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اللہ کے سامنے پہ وہ سورة قحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان یرجو لقاء ربہی فلیعمل عملن صالحہ جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہے چہت ہے تمنا ہے فلیعمل عملن صالحہ وہ نیک عمل کرنا شروع کر دے تو جو لوگ اس امید کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم ایک اچھے انسان صحت واند انسان میں نے تو ان کو اپنی ذہنی نلشونا کی بہت ضرورت ہے اس حوالے سے تو خیر بارال یہ فرسٹ اپیسوڈ کا ایک سمری آپ سمجھیں خلاصہ سمجھیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ دوسرا جو امپورٹن ٹاپک ہے ان کا تعلق ہے ایموشنز کے ساتھ انسان کے جو ایموشنز ہیں یہ بیسیکلی وہ سیوری ہے ایکسیوز می وہ اوور ٹائم کیسے چلتی آئی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے مگر ابھی آپ بنیادی طور پر اس چیز کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ایموشنز جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ دماغ کے وہ آمال ہیں جو غیر حصی ہیں ٹھیک ہے وہ باڈی لیس ہیں ٹھیک ہے اور وہ انویزبل ہیں وہ آپ کے اندر چلتے ہیں آپ کے کاغنیٹیو مائنڈ کے اندر چلتے ہیں مگر کاش یہ وہیں تک رہتے ہوتے تو یہ دکت نہ ہوتی ہوتا یہ ہے کہ یہ ایموشنز آپ کی جو فیزیولوجیکل باڈی ہے جو آپ کا جسم ہے آپ کے آزاں ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی اپیرنس باڈی لینگویج آپ کے بہیویر کا حصہ بن جاتے ہیں پھر یہ یہاں تک بس ہوتی کہ ایک فرد کے اردگرد یہ چیز گھومتی کہ جذبات کے اندر جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں یا جو نشب و فراز ہیں اگر ان کی حد بندی یہیں تک ہوتی کہ یہ ایک فرد کے اندر تبدیلیاں لے کر آتے ہیں اس کے رویوں کی اس کی روش کی اس کے حالات کی اس کے آمال کی یا اس کے طور اتوار کی تو ہمیں آج یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ جذبات انسانی فرد کے آمال اتوار اور آداب اور اخلاق بن کر پھر اس سے بڑھ کر مجموعے اور معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی ایک انسان جو ہے وہ اگر ذہنی طور پر کسی مرض میں مبتلا ہے تو وہ اس مرض کو اپنے تقریب رکھتا وہ پھر کیا کرتا ہے بتدریج گراجولی وہ معاشرے کے اندر اس کو پھیلا دیتا ہے اگر غصے کا شکار ہے تو توڑ پھوڑ کے ذریعے جھگڑے کے ذریعے وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے اپوزٹ اگر وہ خوش ہے حسرہ ہے یا کسی وجہ سے وہ بہت ایکسائٹڈ ہے پوزیٹیولی تو وہ معاشرے کے اندر اچھا قدم اٹھاتا ہے وہ لوگوں سے اچھے سے بیہیو کرتا ہے لوگوں سے تعلقات استعوار کرتا ہے تو یہ فرق ہے یعنی یہ موضوع اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تعلق ایک فرد سے رہتا نہیں اور یہ دماغ کے جو افعال ہیں یہ پھر بتدریج بلاخر اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے بہیویر کے اوپر اور وہ بہیویرل چینجز جو ہوتی ہیں وہ پھر ڈیمج کرتی ہیں یا پھر ڈیویلپ کرتی ہیں سوسائٹی کو ان بہت سویز اس لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو جذبات جیسے میں نے کہا آسان لفظوں کے اندر ازہان اور اقول کے اعمال افعال کا نام ہے جو کہ غیر مری ہیں انویزبل ہیں ٹھیک ہے جی نیکڈ آئی کے ساتھ وہ نظر نہیں آسکتے ابھی جو نیورو ایمیجنگ کی گئی ہے دماغوں کو پڑھنے کے لیے وہ ہم اگر اس کا ذکر کروں گا مگر ایموشنز پہ پہلے بیسک ایک ہم بریف جو ہے اسٹریز کی لے لیتے ہیں ایموشنز کی جو ٹائم لائن چلتی ہے تھیوری کی وہ بیسکلی گریک فلوسفی سے چلتی ہے انہوں نے مادہ کو سٹڈی کرنا شروع کیا بالخصوص انسانوں کو تو جب انہوں نے روح کی سٹڈی شروع کی تو جو گریک فلوسفرز ہیں انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا کہ شاید جو جانوروں کے اندر روح پائی جاتی ہے وہ انسانوں کی روح سے مختلف ہے کیونکہ جو جانور ہیں ان کے اندر شعور اس قسم کا نہیں پایا جاتا کہ وہ ارتقاء کر سکیں اور ترقی کر سکیں جبکہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی روح اور شعور پایا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نتیہ پر پہنچے کہ جو ایموشنز ہیں جو جذبات ہیں جن کو لوگ مکس کر دیتے ہیں بعض اوقات ایکسپریشنز کے ساتھ ایکسپریشنز جو ہیں وہ ان ریزلٹ ایموشنز ہوتے ہیں کیونکہ وہ باڈی ان کو باڈی چاہیے مگر ایموشنز کو باڈی نہیں چاہیے ایموشنز جو ہیں وہ اندر ہی اندر پنپتے ہیں اور اس کے بعد ان کا اظہار ایکسپریشنز کے ذریعے اس کے لئے ہمیں ایکسپریشنز ایکسپریشنز ایکشوی ٹھیک ہے کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں آپ کے ان ایموشنز کو جو نارملی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی یا انسان کا ظاہر نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے غصہ ہے خوشی ہے غم ہے گلٹ ہے غرور ہے تکبر ہے ٹھیک ہے اور تجسس ہے استراب ہے یہ سارے وہ جذبات ہیں جو آپ کی باڈی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں مگر آپ کے ایکسپریشنز ان کا اظہار کرتے ہیں اچھا یہ زیادہ ووکل تھے اور زیادہ پرومیننٹ تھے انسانوں کے اندر مگر جانوروں کے اندر اس طریقے سے نہیں تھے اس لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ایموشنز جو ہیں وہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتے مگر حقیقت یہ ہے کہ جدید بلکہ ستارویں اٹھارویں صدی کے اندر ہی اس کے اوپر بڑی تحقیق شروع ہو گئی تھی اور ڈاروین نے اس کے اوپر کام کیا تھا مگر اس سے پہلے میں لے کر چلا چاہتا ہوں گریک فلسفی کا جیسے میں نے آپ کو کہا وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ اس کے بیسیکلی چار کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کو وہ فور ہیومرز کے طور پر ڈیوائیڈ کرتے تھے اور اریسٹوٹل نے بیسیکلی اس تھیوری کو ایڈوکیٹ بھی کیا یعنی اس نے اس کو اون کیا اور وہ کہتا تھا کہ ان چار ہیومرز کی جو ایمبالسمنٹ ہے عدم توازن ہے وہ بیسیکلی مختلف ایموشنز کو جنم دیتا ہے تو یہ گریک فلسفی کے اندر بنا جاتا تھا چار ہیومرز کا نام انہوں نے رکھا ہے بلیک بائل، یلو بائل، فلم اور بلڈ یہ چار ہیومرز تھے جو ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے ایمبالسمنٹ اور عدم توازن کے نتیجے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کے ایموشنز سے گزرتا ہے اچھا اور وہ یہ کہتے ہیں جو گریک فلسفر سے وہ یہ کہتے تھے کہ ان میں سے یعنی ان میں سے کسی بھی ہیومر کی جو ایمبالسمنٹ ہے اس کی جو ایکسس ہے جو اس کی جس کو کہنا چاہیے ایکسٹریم پوزیشن ہے شدت اختیار کر جانا اس ہیومر میں سے کسی کے ایمبالسمنٹ کا چاروں میں سے وہ بیسیکلی منٹل ہیلتھ ایشو کریئیٹ کر سکتا ہے یہ گریک فلسفی کے اندر مانا جاتا تھا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا بھی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ خوش ہونا اور بہت زیادہ غمغین ہونا یہ بھی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک نون این نیچرل قسم کا بیلنس ہوتا ہے جس کو قائم رکھنا چاہیے اور اس کو انسان قائم رکھ سکتا ہے اس پر وہ سٹڈی کرتے تھے ان کے نزدیک ایموشن جو ہے وہ بیسیکلی چار مختلف ہیومرز کا نام تھا جو انسان کے وجود کے اندر پائے جاتے ہیں اور ایموشنز کو صحت مند بنانے کے لئے ان کے درمیان توازن قائم کرنا ان کے درمیان عدل قائم کرنا اور ان کے درمیان ایک ترتیب اور ایک تنظیم قائم کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ گریک فلسفی کے مطابق مگر آگے چل کر جو انڈائٹمنٹ یئرز ہیں جن کو ایمینسپیشن کہا جاتا ہے یورپ کی اس کے اندر بڑے بڑے سکولرز کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایموشنز کے اعتبار سے جو بات کی ان میں دکرات جو ہے جس کو دسکارٹس کہتے ہیں یہ دکرات بھی ہم لوگ جس طریقے سے ہمارے فلسپس پڑھتے ہیں ان کو دکرات کہتے ہیں جو دو دکارٹ ہے اس نے بقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب ایک شہزادی کی کے سوالوں کے جواب میں لکھی گئی تھی اس کتاب کا میں فرنٹ پیپر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کتاب کا نام تھا The Passions of the Soul The Passions of the Soul اچھا اس کتاب کے اندر بیسیکلی اس نے مختلف جذبات کو احساسات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور مختلف سوالوں کے جواب دیئے ڈکارٹ نے اس نے ریجیکٹ کر دیا اس چیز کو کہ یہ چار ہیومرز کی جو گریک فلسپی تھی اس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا اور اس نے کہا کہ بیسیکلی ان کا انسان کی باڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان کی باڈی سے اس قسم کا تعلق کہ یہ خارج سے بلکل غیر متعلق ہو جائیں یعنی باہر کی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو انسانی جذبات کو ٹرگر کرتی ہو گریک فلسپی یہ مانتے تھے کہ نہیں مگر جو دکارٹ آیا تھا وہ یہ چیز کہتا تھا کہ یہ ارریشنل اور ایلوجیکل ہے اور یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ غیر حقیقی چیز ہے کہ کس طریقے سے انسان کے اندر ہی ایموشنز تیار ہوتے ہیں اور وہ اندر سے ہی نکلتے ہیں جبکہ انسان کے باہر جو ہیں وہ ایسی حقیقتیں ہیں جو ان ایموشنز کو ٹرگر کرتی ہیں بیسیکلی اس کی تھیوری یہ تھی کہ یہ ٹو فیکٹر ایموشنز ہیں جو کہ مجموعہ ہیں یعنی ٹو کمپوننٹس ہیں ایموشنز کے جس کو آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ دو نقاطی ترقیب ہیں ان کی ٹو انگریڈینٹس ہیں ایک یہ کہ خارج میں ایک حقیقت ہے جو روپذیر ہوتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے جو جسم ہے جو ظاہری اس وجود کے اوپر پڑتا ہے اور اس کے مرکب سے اس کی ترقیب سے ایک ایموشن نکلتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک سامپ دیکھتے ہیں وہ سامپ دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے یہ ایک ایموشن ہے ڈر سیئر پیدا ہوتا ہے جب تک آپ نے وہ سامپ نہیں دیکھا تھا آپ کے اندر کوئی ایسا ایموشن پیدا ہی نہیں ہوا تھا کسی کا تعلق ہی نہیں تھا ایسا ایموشن مگر جیسے ہی آپ نے سامپ دیکھا ہے اس سامپ کے دیکھنے نے آپ کے جسم کے اندر ایک احساس پیدا کیا ہے جس کو ڈر کہتے ہیں خوف کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ ایک لمبے عرصے سے اپنے کسی بھائی سے جدا ہیں یا اپنے ماں باپ سے جدا ہیں یا اپنے بیوی بچوں سے جدا ہیں یا اپنے دوستوں سے جدا ہیں اور ایک لمبے عرصے بعد آپ جو ہے نا ایک دم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آتا ہے سپرائزنگلی تو آپ کے دل کے اندر ان کو دیکھنے کے بعد آپ کے جسم کے اندر جو ایک احساس اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے خوشی کا ایک سائٹمنٹ کا وہ اپنے ہاں پیدا نہیں ہوا اس کو پیدا ہونے کے لیے خارج سے ایک وجود کی اور حرکت کی ضرورت تھی بسیکلی دیکارت کا یہ کہنا تھا کہ انسان کا جو ایموشن ہے یہ اپنے وجود کے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا یعنی انسان بسیکلی شاید ایموشن لیس ہے یہ آسان لفظوں کے اندر کہہ سکتے ہیں مگر یہ ایموشن جو اس کے اندر بھرے جاتے ہیں جب باہر سے کوئی حرکت اور ترکیب سامنے آتی ہے ایک آرٹ کی یہ فلوسفی تھی مگر اس کو بعد میں ریجیکٹ کر دیا گیا اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد جو تیسرا دور آتا ہے وہ بہت امپورٹن ہے میں کچھ کو سکپ کروں گا کچھ پوائنٹس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بریف لے کر چلوں اسیوں کو نوٹ انڈیٹیل کیونکہ میں نے پھر اسلامی پوائنٹ او ویو کے پر بھی آنا ہے تو میں اس کو نہیں چاہ رہا کہ یہ لنٹھی ہو جائے اچھا جو تیسرا سٹیپ ہے وہ بہت امپورٹن اس کو میں مس نہیں کر سکتا وہ ہے دوروینین ایولوشنری اپروچ اپروچ توورڈز ایموشن یعنی جذبات کے اور احساسات کی جو دوروینین اپروچ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوروین جو ہے اس کی تھیوری اف ایولوشن جو ہے اور جانوروں اور انسانوں کو سمجھنے کا جو اس کی اینکورن لینز ہیں اس نے کافی اثر مرتب کیا ہے آنے والی تحقیق کے اوپر یورپ کے اندر نیٹین سنچری اور نائنٹین سنچری کے اندر تو انیسویں صدی اور ساری انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے اوپر اچھا انہوں نے بقائدہ ایک کتاب لکھی پہلے اس کتاب کو میں آپ کی سکرین پر دکھا دیتا ہوں پی ڈی ایف میں یہ آپ کو مبیل جائے گی جی یہ آپ کے سامنے ہی تھی ایکسپریشنز کتاب کا نام ہے جی دی ایکسپریشن آف دی ایموشنز مین ان مین ان انیملز یعنی انسانوں کے اندر جو اظہار ہے جذبات کا احساسات کا جانوروں میں اور انسانوں میں اس پر چارلز داون جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی اکسوڈی انیویسٹی کی یہ چپی ہے اور آپ کا سامنے ہے اس کی سٹمپ بغیرہ لگیا اچھا اس کتاب کے اندرنا بیسیکلی انہوں نے ایموشنز کو ارتقائی نظریہ کے اعتبار سے دیکھا اور جانا ہے اس کو آسان لفظہ قدر سمجھنے کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے انہوں نے بالکل ہی تہہ دست کر دیا انسان کو انسان کے اختیار کا انکار کر دیا کیوں کیونکہ وہ نیچرل سیلیکشن پر بلیف کرتے تھے نیچرل سیلیکشن وہ کہتے تھے کہ انسان نے جس طریقے سے خارج میں یا مخلوق نے یہ جو میٹر آپ کو یہ جسم گوٹس پوس نظر آ رہا ہے چونکہ یہ ارتقائی مراحل سے یہاں پہنچا ہے اور یہاں پہنچنے کے لئے اس نے کوئی جستجو تغدو نہیں کی اختیاری طور پر انٹینشنلی طور پر ارادی طور پر ہاں چونکہ قدرت نے اس کے نتیجے اس کی فطرت میں سروائیول لکھا ہوا تھا اپنی بقا کے لئے لڑنا لکھا تھا تو اس بنیاد کے اوپر اس نے کچھ چیزوں کو جنم دیا یعنی انسان جو آج دو ٹانگوں پر چلتا ہے دو ہاتھوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے زبان ہے دانت ہے آنکھیں ہیں جس طریقے یہ بیسیکلی اس نے چونہ نہیں ہے یہ نیچرل سیلیکشن ہے تو وہ ایموشنز کو بھی اسی اپروچ کے ذریعے دیکھتا تھا ایولوشنری اپروچ اس کو کہتے ہیں ارتقائی جو ہے وہ تناظر میں دیکھنا چیزوں کو تو اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو غصے میں انسان کے بہیوئر کا تبدیل ہونا ہے یا خوشی میں انسان کے بہیوئر کا نرم ہونا ہے یا ایک سائٹمنٹ میں ایک دم جو ہے نا وہ جوش میں آنا ہے یہ ساری چیزیں بیسیکلی الٹی میٹلی انسان کے سروائیول کے اوپر منتج ہوتی ہیں یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان غصے کے اندر دیفینسیو نہ ہو یا غصے کے اندر ہائپر نہ ہو یا اس ایموشن کا وہ ایکسپریشن اس طریقے سے نہ کرے کہ وہ لڑے نہ تو اس طریقے سے انسان اپنا سروائیول یقینی نہیں بنا سکتا اسی طریقے سے خوشی کے موقع کے اوپر اگر انسان ہسے نہ مسکرائے نہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو اس طریقے سے بھی وہ اپنا سروائیول جو ہے اس کو یقینی نہیں بنا سکتا تو گویا اس کا یہ کہنا تھا کہ جو انسانی جذبات اور احساسات ہیں وہ بھی نیچرل سیلیکشن کی بنیاد کے اوپر ہیں اور شاید اس تھیوری کو اگر آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں جسٹ فور جنٹو میکن اینالوجی ایک قیاس کے طور پر دیکھیں تو آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے اندر تو کم از کم یہ تھیوری کام کرتی ہے انسانوں کی حد تک میں نہیں کہوں گا کیونکہ انسانوں کے حد تک انسان کے پاس اختیار رکھا ہے میں بھی اس پر آؤں گا تو جانوروں کی حد تک جیسا کہ اس نے پنی کتاب کا نام رکھا تھا اور اس نے تفصیل ہی بات کی میرے خواہد ہے کہ کافی چپٹرز ہیں جس کے اوپر اس نے بات کی ہے تصویریں دی ہیں کتے کس طریقے سے بہیف کرتے ہیں جب وہ بلی کو دیکھتے ہیں بلی کس طریقے سے بہیف کرتی ہے جب وہ کتے کو دیکھتی ہے پھر کتا اور انسان جب ایک دوسرے سے مقابلے میں آتے ہیں آمنے سامنے آتے ہیں ایک کوئنسیڈنس یہ ہوا ہے کہ میں ابھی گروسری کے لیے نکلا تھا تو رستے میں مجھے کتا جو ہے وہ مل گیا اب حقیقت یہ ہے کہ میں ایموشنز پر پروگرام کرنے جا رہا تھا اور رستے میں ایک کتا کھڑا ہوا تھا اب وہ مجھے گھور رہا ہے اب میں گزر رہا ہوں اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آج میں ایموشنز کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں تو یہ میرے اندر کیا ہوا یہ ہے کہ میرے ایک دم اندر کرنٹ جو ہے اس نے میرے پورے بلڈ کے اندر ایسے جیسے شوٹ کیا ہے کہ میں نے دیکھا کتا اب وہ مجھے طرف ایسے گھور کے دیکھ رہا ہے کھڑا اب میرے اندر سے کرنٹ گیا اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ میں آج اسی کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں اور ایکسپیڈنس بھی کر لیا میں نے اس چیز کو ویسے تو بہت دفعہ کیا ہے مگر یہ کہ آج کرنا what a coincidence تو اچھا میں نے دعا پڑھنے شروع کر دی یہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے جب آپ جذبات میں تبدیل ہوتے ہو یعنی اسلام نے کیوں کہا جب آپ خوش ہوتے ہو تو ماشاءاللہ الحمدللہ کہو اسلام نے کیوں کہا جب آپ پر پریشانی آتی ہے تو جب آپ کو خوف ہے تو کیوں کہا ہے جب بیمار ہو جاتے ہو یہ کیوں دعائیں آپ کو بیان کی ہیں دودھ پڑھنے کی دعا شیشہ دیکھنے کی دعا سونے کی دعا اٹھنے کی دعا باتروم جانے اور نکلنے کی دعا کھانا کھانے نہانے حتیٰ کہ ہم بستری کرنے یعنی ان تمام آمال کو جو کہ جذبات کے نتیجے یا جذبات کے دوران جو آمال سادر ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کو کیوں کہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو جیسے میں نے اس کتے کو دیکھا اور میرے اندر ایک خوف کی جو جبلت ہے وہ دوڑی میں نے یہ دعا پڑی بسم اللہ 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 یا ذرد و معسمی شیعون فی الارضی و لا فی السماعی واہو السمی العلیم اور بلیو می میں اس کتے کے پاس سے ایسے گزرہ ہوں بلکل اس کے ساتھ لگ کے وہ میرے پاس کھڑا تھا بلکل ایسے اور اس نے دانت اپنے نکالے ہوئے تھے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے دانت نکالے ہوئے تھے جس طرح وہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے مگر اللہ جانتا ہے کہ میں اس کے پاس سے گزر گیا ہوں اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور اس کے پیچھے کو سائنٹیفک ریزن ہو سکتی ہے کوئی ایموشنل ریزن بھی ہو سکتی ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں میرا ماننا یہ ہے تو اس میں اللہ اس کا جو خالق ہے وہ بھی اس کو اس کے حکم کے مطابق اس کی جان کے مطابق اس کی سوچ کے مطابق وہ بھی معاملات کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ تو یہ ایمان کا تغازہ ہے اور میں ذکر کروں گا ابھی کہ جب آپ حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں تو آپ ایموشنلس ہو جاتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے میں اس کا ذکر کروں گا آگے انشاءاللہ اچھا تو جہاں تک میں دورون کی تیوری کو سمجھا ہوں جو کہ ایولوشنلی اپروچ ہے توورڈز ایموشنز وہ ناکس ہے وہ جانوروں کی ہاتھ تک تو ٹھیک ہے کیونکہ جانور اپنے سروائیول کے لیے آپ کو پریڈیٹر قسم کی جو جو ان کی بہیوئر ہے وہ دکھائی دیتا ہے جیسے جانوروں کے اندر جب آپ تیزی سے مثال کے طور پر جن لوگوں نے پیٹ رکھا ہوا ہے بلی رکھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کچھ چیز پھینکتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ ڈرتے ہیں بلکہ اس طریقے سے چکنے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ڈیفنس میں آئے ہیں لیکن ان پر اٹیک ہوا ہے تو یہ چیز بیسیکلی ان کے سروائیول کے اوپر ڈیپنڈ اسی طریقے سے انسان بھی ہے ٹھیک ہے آپ مثال مثال کے طور پر ایک انسان نہار ہے میں مثال دیتا ہوں نہارہ انسان ٹھیک ہے پوستل لائف کے اندر ہے یا کوئی کہیں ٹورسٹ کے طور پر گیا ہوا ہے بلکہ ایون گھروں کے اندر بھی اپنے یارو دوستر کے ساتھ بھی اندر ہے تو بندہ نہار ہے اور دور کو لاک کرنا بھول گیا اور جیسے ہی گلتی سے کوئی اس دور کو اوپن کرتا ہے تو وہ انسان دور اوپن ہونے کے ساتھ ساتھ چند سیکنڈ ایک ملی سیکنڈ لگتا ہے ملی اس کو ایک چند لمحے کے اندر لمحہ بھی نہیں ہے لمحوں کا بھی چند تو کڑوں کا ایک حصہ ملی سیکنڈ کہ اندر وہ اپنے آپ کو دھامنے کوشی کرتا ہے یا چھپتا ہے یا بھاگتا ہے یا شوڑ ڈال دیتا ہے یہ بیسیکلی ریاکشن ہے آپ کی باڈی کا بعض چیزوں کے اندر بعض حالات کے اندر جس طریقے سے آپ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو دورون کی جو اپروچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے انسانوں کے اندر وہ کس طریقے سے کام نہیں کرتی میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں اس کے بعد ایک جو بڑا جو یا سائکولوجی ہے اور فیزیو سائکولوجی ہے انسانی ذہن اور جسم دونوں کے ملاب کی نفسیات کو سمجھنا یہ صرف انسان کے ذہن کو نہیں انسان کے ذہن کے نتیجے میں یا انسان کے ذہن کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں جو انسانی جسم سے جو افعال صادر ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا جس میں ایک بڑا نام سیگمنٹ فرائیڈ کہاتا ہے میں بھی یہاں ذکر نہیں کروں گا میں نے کہا تھا میں کچھ لوگوں کو سکپ کروں گا اس نے جو سائیکو انالیسز کی ٹرم کوائن کی تھی سائکولوجی کے اندر وہ بیسیکلی اسی بنیاد پر کی تھی انسان کے ذہن کی جو تبدیلیاں ہیں اور تغیرات ہیں وہ بیسیکلی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سرٹن قسم کے عامال کرتا ہے جو معاشرہ اچھا اور بڑے ہو سکتے ہیں اسی لئے وہ سمجھتے تھے کہ کرمینلز جو ہیں یہ بیسیکلی سائیکک پیشنٹ بھی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم اسی لئے آپ بیسٹ کے اندر جو نرم پہلو دیکھتے ہیں کہ مجرموں کو بیسیکلی پیشنٹس کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نہیں مریض اور مجرم کے بارے میں کہتے ہیں اس نے شاید اس بچپن میں اس کو بیوز کیا گیا تھا اس لئے اس نے کسی کا مرڈر کر دیا یہ جناب فلانی جگہ سے مجبور تھا اس لئے اس نے چوری کر دی تو چیزوں کو ایک ڈیفرن ایموشنل ڈیمنشن کے اندر دیکھنا یہ موڈرن سائیکولوجی کے زمانے کے بات ہے جس میں فرائیڈ نے یہ چیز کوئن کی کہ سائیکا آنالیسز ہونا چاہیے مجرموں کا that's a good thing میں اس چیز کا انکار نہیں کروں گا اچھا تو جو چوتھا ٹائم لین اس میں آتا ہے ان کا نام ہے ویلیم جیمز ان کو موڈرن فادر آف موڈرن سائیکولوجی اور فیزیولوجیکل جو اپروچ ہے اس حوالے سے بھی ان کو بابا مانا جاتا ہے ویلیم جیمز بہت بڑا نام ہے انہوں نے جو ایموشن ہے اس کی میکنزم کی بڑی زبردس اپروچ دی فیزیولوجیکل اپروچ دی اور یہ اپروچ فار جو ہے فار موست مور لوجیکل ہے ریشنل ہے اند پریکٹیکل ہے ابھی تک کے لئے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ انسانی ذہن کی بھی جو ہے وہ پڑھائی کر لی گئی تھی اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی گئی تھی کہ ایک نروس سسٹم انسان کے اندر ہے ایک نیورو سسٹم ہے اور نیورو سائنس جو ہے وہ بھی بیسیکلی اس چیز پر بیس کرتی ہے کہ دماغ دوسرے آزائے بدن کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے دیکھیں یہ جو بھیجا ہے آپ کے اندر دیکھیں دماغ کے اندر کھوپڑی کے اندر اس کے اندر کچھ جو جو کرنٹ ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نیورونز کہتے ہیں جو آپ کے برین کے اندر چلتا ہے یہ پوری ایک نیورو سائنس ہے میں کوئی کوئی نیورو سائنٹس وغیرہ نہیں ہوں کوئی دماغ کا نیدر ایمہ سکولر تو مگر یہ ہے کہ یہ کومن سینس کی بات ہے اور یہ اس وقت انٹرنیٹ کے پر پڑی ہوئے بہرحال کہتے ہیں یہ ہیں کہ وہ دماغ جو ہے وہ بیسیکلی سگنلز بھیجتا ہے آپ کی باڈی کے مختلف آزا کو اور وہ پھر اس طریقے سے موگو ہوتا ہے یہ سیمپل سائنس ہے جس کو بیسیکلی آپ نیورو سسٹم کہتے ہیں اچھا ویلیم جیمز یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز کیسے بنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایموشنز اس طریقے سے بنتے ہیں کہ آپ ایک خارج کے اندر مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک بندہ آیا ہے اس نے پسٹل آپ کے سر کے اوپر رکھ لیا ٹھیک ہے آپ پر پسٹل تان دی ہے جیسے اس نے پسٹل آپ پر تانی ہے تو عمومی طور پر پسٹل کے تاننے کے بارے میں یہ شعور موجود ہے کہ یہ تھرٹ ہے یعنی یہ پورا عمل جو ہے یہ نون تھرٹ ہے انون تھرٹ مثال کے طور پر آپ اس طریقے سمجھیں کہ ایک بچہ چھوٹا سا بچہ ہے ٹھیک ہے ٹوڈلر جسے کہتے ہیں بچہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گن سر پر تاننے کا ڈر کیا ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے تو آپ اس پر گن تان کے کھڑے رہیں وہ ایموشن لیس رہے گا ہو سکتا ہے مسکرہ دیں ہو سکتا ہے کیوٹ سی سمائل دیں آپ کو مگر ایک باشعور بڑا انسان جس نے دیکھا ہے کہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی انسان آپ کے ماتھے پر آپ کے سر پر گن تانتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے تو یقیناً وہ کیا کرے گا وہ ڈرے گا اور اس کے ڈرنے کا جو میکنزم ہے وہ کیا ہے وہ سٹپ کیا ہے ویلیم جیمز یہ کہتا ہے ویلیم جیمز یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ پر گن تانے گا جب وہ آپ پر گن تانے گا تو آپ کا دل جو ہے اب یہ فیزیلوجیکل اپروچ دیکھیں آپ وہ کہتا ہے آپ کا دل جو ہے اس کی ہارڈ بیٹ تیز ہو جائے گی کیونکہ آپ کے ماتح پر گنت نہیں ہے اور آپ نے اس کو دیکھا ہے دیکھتے ہی آپ کے باڈی کے اندر سرٹن جو ہے وہ چینجز آئیں گی ہارڈ بیٹ بڑھ جائے گی ہو سکتا ہے آپ شور کریں کامنا شروع ہو جائیں سویٹ آپ کو شروع ہو جائے گا پسینہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ کی باڈی کے اندر یہ چینج آئے گی تو آپ در محسوس کریں گے یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے خارج میں کوئی عمل ہوتا ہے وہ آپ کے جسم پر اثر مرتب کرتا ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ پھر خوف کا احساس آپ کے جسم کے اندر پیدا کرتا ہے یہ ہے اس کی انیسویں صدی کے اندر سائیکی مگر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ ریجیکٹ اس طریقے سے کیا گیا کہ انہوں نے اس چیز کے اندر تھوڑی سی تقدیم و تاخیر کی اس لئے میں نے کہا کہ یہ فار موسٹ لوجیکل اور ریشنل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر کی گئی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ایموشنز پہلے آتے ہیں یا پہلے آپ کی باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں یعنی انسانی ذہن پہلے ایک جذبہ پیدا کرتا ہے ایک ایموشن پیدا کرتا ہے اس کے بعد باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں یا پہلے باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں اس کے بعد آپ کے دماغ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے خوف خوشی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مختلف مثال نسکی دیم مثال کے طور پر ایک بندہ سویا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ سویا ہے تو آپ ایک دم سے کوئی پٹاخا یا کوئی چیز پھینکتے ہیں زمین پر مارتے ہیں کوئی چیز جیسے وہ چیز زمین پر گرتی ہے اور وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے اب اس نے اس چیز کو سنا ہے اس کی خارج میں باڈی نے ایکسٹرنل سینس نے اور بعد میں وہ ڈر ہے ڈر کے اٹھ گیا ہے اس طریقے سے یہ چیزیں مکس ہیں یہ اس کو تقدیم اور تاخیر کے وجہ سے تو آپ الادہ کر سکتے ہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ اس طریقے سے یہ میکنیزم نہیں ہے دوسری جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ویلیم جیمز کو وہ بڑی مزے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے اور یہ بیسیکلی اسلامی پوائنٹ آویو کے تبارے سے بھی ٹھیک اترتی ہے اور میں اب بیان کروں گا اس تناظر میں ملہدین کی اکل کو سمجھنے کے لیے اور جو اس وقت ایتھیسٹ سوشل میڈیا کے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کیونکہ وہ بڑے غور سے اس چیز کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ ایموشن کا جو یہ ایسپیکٹ یہ تھیوری میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کو جس طریقے سے میں ایکسپلین کروں گا ابھی اس کو آپ بھور سے سنیں اور سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایک ایتھیسٹ خوشی سے مسکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے ویرائز جو آپ کو مذہبی شخص ہے وہ درتا اور خوف کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ویلیم جیمز کی تھیوری کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جو ایموشنل میکنزم کو سمجھنے کے لیے تھیوری پیش کی کہ وہ یہ تھی کہ ہوتا بیسی کے لیے ایسے ہے کہ آپ کے دماغ پر کوئی گھن تانتا ہے اب واپس سے آپ امیجن کریں اس تھیوری کو جو ویلیم جیمز نے پہلے پیش کی مگر اس کی تقدیم و تاخیر ٹھیک ہے اس کی جو ایک ترتیب ہے اس کو تبدیل کیا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے وہ آپ کے ماتھے پر گھن تانتا ہے جیسے وہ آپ کے ماتھے پر گھن تانتا ہے آپ کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے وہ آنکھ جو ہے وہ جو حص ہے وہ دماغ کے پاس جاتی ہے تو آپ کا برین جو ہے وہ سرٹن قسم کی سگنلز جو ہیں وہ آپ کے ہارٹ کو دیتا ہے آپ کی ہارٹ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے تو بلڈ سرکولیشن تیز ہونے کے وجہ سے یا ہارٹ بیٹ تیز ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر جیسے سانس پھول جائے شارٹج آف بریتھ ہوتا ہے یا سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا آپ شیور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس برین کے سگنل کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت برین یہ سگنل بھیج رہا ہوتا ہے ہارٹ کی طرف اور ہارٹ جو ہے وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے اور باڈی اور برین کے درمیان یہ کمیونکیشن چل رہی ہوتی ہے اس کے درمیان ایک مقام ہے جہاں یہ خوف کا ایموشن پیدا ہوتا ہے ایک دم پاپاپ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کریشن ہے ان دو سٹیپس کے درمیان کہ جیسے دماغ جو ہے وہ میسج بھیجتا ہے باڈی کی طرف اور باڈی اس میسج کو رسیف کر کے اپنا جو ہے وہ پریکٹس کرتی ہے اپنے فیچرز کو اور اس فیچرز کو پریکٹس کرنے کا نتیجے کے اندر ایک ایموشن جو ہے وہ جنم لیتا ہے خوف کا ہو خوشی کا ہو غم کا ہو غرور کا ہو شرم کا ہو گلٹ کا ہو ایکسائٹمنٹ کا ہو تجسس کا ہو وٹیور جس قسم کا ایموشن ہو وہ اس طریقے سے جنم لیتا ہے اب یہ ویلیم جیمز کی تھیوری کو ترتیب کے اعتبار سے ریجٹ کیا گیا مگر اس کی حقیقت کے اعتبار سے ریجٹ نہیں کیا گیا یہ تین فیکٹرز پائے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایموشنز کام بھی اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں اب میں جو بتانے لگا تھا ملہدین کو ادھر پوائنٹ میں سمجھاتا ہوں ہمارے مسلمانوں کو بھی اوہ ملہدین کو بھی میں نے کئی ملہدین کو یہ کہتے ہیں سنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ریسنٹ ہی میں نے کتاب پڑھ رہا تھا میں نے مکمل نہیں پڑھی مگر جتنی میں پڑھ سکا ہوں میں نے اس چیز کو سمجھا ہے جروشلم کے اندر ایک اسرائیلی لیکچڈار ہے پروفیسر یوال نوہا حراری انہوں نے کتاب لکھی ہے ہومو سیپینز بڑی بیس سیلنگ کتاب جا رہی ہے اوباما نے بھی تعریف کی اور بی بی سی ریڈیو نے بھی بڑی تعریف کی واشنگٹن نے بھی کی نیو یارک ٹائمز نے بھی بڑی تعریف کی ہومو سیپینز نامی کتاب ہے پی ڈی افٹ مل جائی وہ کتاب بھی ہے اور پھر میں نے سوشل میڈیا کے جو جدید ملہدین ہیں اس وقت ان کو بھی یہ کہتے سنایا جو کہ پیداوار ہیں جو کہ انڈے کٹچے بچے ہیں ریچرڈ ڈاکنز کے جو کہ موڈرن ایتھیزم کا بابا ہے وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو جذبات ہیں جو کہ مذہبی جذبات ہیں اور جو دینی جذبات ہیں یہ بیسیکلی انسان کی خود پیداوار ہیں اسی طریقے سے جیسے کوئی بھی موشن پیدا ہوتا ہے اور وہی کہتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ ختم کرنے کے لیے ایک بریک ایک آپسٹیکل ہوتی ہے ایک بریک ہوتی ہے اس سگنل کے درمیان جو دماغ دل کو بھیجتا ہے یہ بڑا امپورننٹ پوائنٹ ہے آپ نے سمجھنا اس چیز کو یعنی ایک سگنل ہے جو دماغ سے دل کی طرف جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں موشن پیدا ہوتے ہیں اگر یہ وائر کاٹ دی جائے اگر یہ وائر کاٹ دی جائے کہ وہ دماغ جو کہ سگنلز بیجتا ہے دل کو باڈی کو اور باڈی پھر اموشنز بناتی ہے اور چینجنگ کرتی ہے آپ کے اندر اگر وہ وائر کاٹ دی جائے تو کسی قسم کا اموشن انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا وہ اموشن جو کہ ارریشنل ہے ایلوجیکل ہے انریل ہے ایسا کوئی اموشن پیدا نہیں ہو سکتا اقارڈنگ ٹو دا ایتھیس اچھا بلکہ میری میں اس نتیجے میں جو اپنا آپ کے سامنے بات اکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ میرے نزدیک کسی بھی چیز کے اموشن پیدا ہونے کے لیے شعور بہت ضروری ہے اب میری باہر غور سے سوڑیں شعور میں نے آپ کو ایک بچے کی مثال دی تھی ایک بچہ جلتی ہوئی آگ سے خوف نہیں کھاتا کیوں ایک بچہ ننگی تلوار ننگی جو تاریں ہوتی ہیں سوری الیکٹریسٹی کی جو وائرز ہیں ان کو ہاتھ میں لینے سے خوف نہیں کھاتا ایک بچہ بلندی اور گہرائی سے واقف نہیں ہوتا وہ چھت پر سے چھلانگ بھی مار سکتا ہے وہ کسی گہری کھائی میں بھی کوچ سکتا ہے ایک بچہ پانی کے اندر ڈوبنے کے احساس کو اور اس واقعے کو نہیں پہچانتا ایک بچہ زہر کی حقیقت اور تاثیر سے واقف نہیں ہے کیا وہ کبھی ان چیزوں سے ڈرے گا نہیں ڈرے گا تب تک جب تک اس سے اس کو شعور پیدا نہیں ہوگا جیسے ہی اس کو شعور پیدا ہو جائے گا وہ ان چیزوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا اور لا شعور یا غیر شعور یا کسی چیز سرٹن چیز کے بارے میں اگنورنٹ رہنا اس کو ایموشنلس کر دیتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو مثال بچے گی دی تھی تو سمجھانا میں کیا چاہ رہا ہوں سمجھانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ انسان کے اندر سے وہ شعور ختم کر دیں گے کہ کوئی حقیقت ہے اس کے اندر سے ڈھر ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے جذبات ختم ہو جاتے ہیں یہی نتیجہ ہے کہ ایک ایتھس جو ہے وہ آپ کو اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں قرآن کے بارے میں مو پھاڑ کر بکواس کرتا ہوا اور شعور ہوگا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ذہن سے وہ شعور کی وائر کٹ دی گئی ہے جو اس کو ایک انسان اور جذبات دے سکتی تھی احساس دے سکتی تھی ویرائز جو بندہ مذہبی ہوتا ہے دینی ہوتا ہے وہ چونکہ اس شعور سے واقف ہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور میرے خالق نے مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا میرے خالق نے مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اپنی کتاب نازل کی وہ کچھ میانویل تھا جو ہمیں صحیح طریقے سے چلنے کے لیے محیع کیا گیا تاکہ ہم دنیا کے قوانین میں ٹھوکر نہ کھا سکیں جب اس کو یہ شعور ہوتا ہے تو وہ پھر ایک شعوری زندگی گزارتا ہے لا اوبالی اور غیر شعوری کی زندگی نہیں یہی وجہ ہے کہ موسٹ آف دا ایتھیس جو ہیں وہ آپ کو ہپیز کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جانوروں کی طرح رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط پہمی وہ بہن کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ غیر تعلق کام کر رہے ہیں موسٹ آری سے اکسپٹ کرتے ہیں نظریات کا اور اقوال کا اقائد کا دنیا کے معاملات کا وہ باہر سے لیتے ہیں مگر جو شعور ان کے اندر پیوسط کر دیئے گئے ہیں جو کہ جبلی ہیں جو کہ ہیوانی ہیں اگر میں ان کی زبان کے اندر بولوں سائنٹیفک لینگویج کے اندر جو میملز کے ذریعے یہی بات دارون نے بھی کیا ہے میملز کی ہم تو میملز ہی ہیں نا بچے پیدا کرتے ہیں عورتیں منڈے نہیں دیتی ہیں ثابت بچہ پیدا کرتی ہیں اور پھر دودھ ہے جو ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے تو اس طریقے سے ہم میملز کی کٹیگری میں آتے ہیں اس پر دیئر ڈیویجن تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے دوسرے ہیوان رہ رہے ہیں فرق کیا ہے انسان کے شعور میں اور ان کے شعور میں وہ یہ فرق ہے تو یہ بیسیکلی اس وائر کو کاٹتے ہیں یاد رکھیں اب میں جو بات اس حوالے سے کرنا چاہتا تھا میں نے کر دی ہے اس سے پہلے کہ میں فردر اسلامی ایکسپلینیشر ان کنسلیشن کی طرف جاؤں جو کہ میرا بنیادی مقصد ہے کہ انسان کی نفسیات کو اور انسان کے ازہان کے جو تغیرات ہیں ان کو سمجھنے کے اعتبار سے اسلام کیا کہتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے جس میں بیسیکلی عام طور پر ان کو مکس کر دیا جاتا ہے ایموشنز اور ایکسپریشنز کو تو میں نے بیان آپ کو کر دیا ہے کہ ایموشنز جنم دیتے ہیں ایکسپریشنز کو تو آپ کے چہرے کے اوپر مختلف قسم کے جو تاثرات آتے ہیں یہ بیسیکلی انہی ایموشنز کی اکاسی کرتے ہیں ریفلیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہر انسان کے در وہ خلیف ہوتے ہیں ان کی انٹینسیڈی بھی مشکل ہے مختلف ہے اور ان کا جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے یہی خوبصورتی ہے انسان کے اندر اچھا اب جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایتھیس جو ہیں بیسیکلی اس وائر کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ وائر کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ کس طریقے سے انسان کو ایموشن لیس کر دیا جائے کس طریقے سے انسان کے اندر سے یہ احساس ختم کر دیا جائے کہ اس کے وجود کا کوئی مقصد تھا کس طریقے سے یہ احساس ختم کر دیا جائے کہ اس کی کچھ ذمہ داری تھی جب وہ دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھتا ہے ظلیل اور رسوہ ہوتے ہوئے اروج و زوال کے اثرات وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو لے یہ بڑے امپورٹ اچھا اب ہم چلتے ہیں جی بقیدہ ہم کالز وغیرہ کا سیشن رکھیں گے بے فکر رہے ہیں کالز وغیرہ کا سیشن رکھیں گے ہم مگر مجھے یہ چند اسلامی جو استدلالات ہیں وہ سامنے رکھنے دیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم کال لیتے ہیں یہ آپ کی سکرین کے اوپر سورہ آراف کی آئیتا بڑا غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایموشن لیس بندے کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے ایموشن لیس جو کہ ایولوشنری اپروچ ہے ایتھیسٹ وغیرہ کیا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چپٹر سیون ورس ون سیون نائن آوز باللہ ہمین الشیطان الرجیم شہر ادھر میں لنک دے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی دوست اب آپ بیک سٹیج بیٹھ کے سننا چاہتے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں then right away وہ ہمارے ساتھ سٹیج پر آ جائیں گے اور question and answer session کو ہم مختصرا انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے والے ہیں اچھا جی بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس ایتھیس سائیکی کو سمجھنے کے لیے وَلَكَدْ ذَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْثِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْعَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُ أُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ تحقیق ہم بھر دیں گے جہنم کو بہت سے لوگوں اور جنوں کے ساتھ انسانوں اور جنوں کے ساتھ وجہ کیا ہے کیونکہ وہ ایموشن لیس ہو جائیں گے ایموشن لیس کیسے یہ میں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں ایموشن لیس کا پہلے میں ترجمہ لفظی کر دوں پھر میں محاورے کا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے استطلال کہتا ہے ان کے لئے دل تو ہوں گے مگر وہ اس دل سے تفقہ نہیں کریں گے سوچیں گے نہیں ان کے لئے آنکھیں ہوں گی مگر وہ ان آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں ان کے لئے کان ہوں گے مگر وہ ان کو سننے کے لئے استعمال نہیں کریں گے یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ہم اضل وہ ان سے بھی زیادہ گھٹیا اور گمراہ ہیں اولائکہ ہم الغافلون اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غافل اب یہ جو دو اولائکہ کے بعد جملے آئے ہیں اس سے ہے میرا استدلال میں یہ جانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان اور جن جو ہیں وہ دلوں کو سوچنے کے لئے استعمال نہیں کرتے آنکھوں کو دیکھنے کے لئے استعمال نہیں کرتے کانوں کو سننے کے لئے استعمال نہیں کرتے یہ جانور ہیں جانور سے بت تو کیا جانور استعمال نہیں کرتے آنکھوں کو کانوں کو سنتے تو ہیں سمجھتے تو ہیں دیکھتے تو ہیں تب ہی تو وہ سروائف کر رہے ہیں کیا فرق ہے کہ ایک انسان بھی انہی آنکھوں کو استعمال کر کے دیکھ رہا ہے جانور بھی انہی آنکھوں کو استعمال کر کے دیکھ رہا ہے حالہ حاضر قیاس کانوں اور دلوں سے وہی معاملات کر رہا ہے جو کہ ایک جانور کرتا ہے پھر اللہ نے کہا یہ جانور سے بتر ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے شعور میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بلوغت رکھی تھی واقفیت رکھی تھی ایک احساس رکھا تھا کہ وہ ان سینسز کے ذریعے سے وہ شعور حاصل کرتا ہے کہ وہ جذبات پیدا ہوں وہ احساسات پیدا ہوں جو اس کو اچھا انسان بنا سکیں جو جانوروں سے حیوانوں سے اس کو ممتاز اور ممیز کر سکیں ان کے درمیان ایک خطے افتراک کھینچ سکیں اور ایک ایسی لکیر کھینچ سکیں جو بہتری کی علامت بنیں اور اس کی اکاسی کریں جب انسان اپنے ان آزائے زہری کو اس طریقے پر استعمال نہیں کرتا جس طریقے پر استعمال کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا انسان کو تو اولائی کا کل انعام وہ جانوروں کی طرح ہیں چپائیوں کی طرح ہیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں انعام ممیملز ہوتے ہیں تو یہ واقعی ان کو کہہ دیا کہ پھر یہ ممیملز ہیں تو بیسیکلی ایتھیس جو ہیں جو ایموشنلیس ہو جاتے ہیں جو برین کی اس وائر کو کاٹ دیتے ہیں جو آپ کے اندر ایسا جذبہ اور احساس پیدا کرے کہ آپ کے اندر خدا خوفی پیدا ہو آپ کے اندر ایک اچھا انسان واقعتاً بننے کی بیلنسٹ انسان ایکسٹریم نہیں کہ اللہ کا انکار کر دو ادھر ہمارے مولویوں نے ہمیں لے دے گئے ہیں ایکسٹریم بن گئے ہیں ادھر یہ ایتھیسٹ ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو دونوں قسم کے ایکسٹریم لوگوں کے پاس بڑی جنتہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے ایکسٹریم ہیں اور بیلنس جو ہے تو آپ کو اتکا دکا بندہ نظر آئے گا جو بیلنس کی بات کرے تو اولائک اکل انام بلہم اضل یہ وہ لوگ ہیں جو چپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں اچھا یہ بل جو ہے اس کو کہتے ہیں بل کے اور بل جو ہے یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ ایسے سنٹینس کے بعد آتا ہے جس سنٹینس کی تصحیح مراد ہو بعد والے جملے کے اندر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جانوروں سے بہتر ہیں کیوں کہا کہ وہ جانور ہیں بل بلکہ نہیں ہم اضل یہ ان سے بھی گمراہ ہیں اسے کہتے ہیں زجر اور توبیخ تحقیر اور تنقیص کی آلہ مثال قائم کرنا اس طریقے سے کہ کسی ادنہ کو اولہ کے سامنے لاکر کھڑا کرنا بلکہ اولہ کو ادنہ سے نیچے لے جانا کیوں کیونکہ اگر آپ یہ جانور جو آپ کے سامنے پیدا کیے ہیں یہ ان جذبات سے آرہی ہیں جن جذبات پر آج آپ دنیا کو لے کر چل رہے ہیں اور اگر آپ اپنے جذبات کی تصحیح اور اصلاح نہیں کریں گے تو آپ ان جانوروں سے بہتر ہیں یہی وجہ ہے اچھا اگلا حصہ جو بیان کیا اس کو سمجھنا ہے بہت ضروری ہے یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں غافل پتہ کسے کہتے ہیں غافل کہتے ہیں مگر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو بروے کارلک کیسے لانا ہے اس کا نہیں پتہ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے اناڑی جس کو پتہ نہیں ہے پہلی دفعہ گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی خراب ہے یہ گاڑی ہی خراب ہے بدہ پوچھا کیسے کہتا ہے یہ کی لگی ہے اس کو سٹارڈ تو کرو یہ ہے کہتا ہے کہ اچھا سٹارڈ کردی کہتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی بھی خراب ہے چل نہیں رہی کہتا ہے بھئی آپ اس کی ہیڈ بریک نیچے کریں ہیڈ بریک نیچے کردی اچھا جی آپ کیا کریں اگر مینوڑ ہے تو کلچ پکڑیں گیر لگائیں آٹومیٹک ہے تو بریک پوش کریں اب گیر لگائیں اب چلائیں تھوڑا سا گیر چھوڑیں کلچ چھوڑ کے تھوڑی سی ریز دیں چلیئے چل گئی ہے کہتا ہے آپ غافل ہیں چیزیں تو موجود تھیں آپ نے اس کو بروے کار نہیں لیا ان کو کہتے ہیں اچھا جی اب ہم ایک آیت اور لیتے ہیں بلکہ مختصر کرتے ہیں دو نفوس ہیں جن کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں ہم نے ایک سٹریم کے اندر کیا بھی تھا پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے انسان کے اندر دو نفوس بنیادی طور پر پائے جاتے ہیں جو کہ مختلف ایموشنز کی چھانٹ پٹیکٹ کرتے ہیں یعنی آپ کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر آپ کیا عمال کریں گے اور کس طریقے پر کریں گے یہ نفوس ایس پر اسلامی ٹیچنگز موجود ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے آیت ہے سورہ یوسف کی آیت ففٹی تری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حضرت یوسف یہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف کا یہ قول ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے یہ حجت اور دلیل بن رہا ہے اس اعتبار سے ایک نبی کا قول فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں میں اپنے نفس کی برات کب ظاہر کر رہا ہوں کہ میرا نفس بچ گیا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں نفس کہاں سے بچ گیا یعنی ایموشنز جذبات کا بے ہنگم ہونا بے لگام ہونا یہ تو ایک فطرتی چیز ہو سکتی ہے اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک نفس جو ہے وہ تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے اسرار کرتا ہے برائیوں کے اوپر آپ کے جذبات کا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ کے اندر جو جذبات آتے ہیں آپ جو ہیں وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارے کچھ علاقوں کے اندر لوگ خوش ہوتے ہیں شادی بیعہ کے موقع کے اوپر وہ شراب نوشی شروع کر لیتے ہیں نشا شروع کر لیتے ہیں اور خاص قسم کی مخلوقات کو بلا لیتے ہیں وہاں ناچ گانا کرنے کے لیے یہ اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے یہ اپنے نفس کا اس اسرار کی تابے پیروی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو لوگ غصے میں آتے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار گالی گلوچ لڑائی جھگڑا گھوسا مکی سڑا لط اور دے مار ساڑے چار اس کے اعتبار سے کرتے ہیں گالی گلوچ اور گولی فائر اللہ ما رحیم ربی مگر وہ نفس جس پر میرے رب کا رحم ہو گیا اب رحم کیسے ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا نفس ہے جی نفس اللواما یہ وہ نفس ہے جو بیسیکلی اللہ نے پیرلل رکھا ہے نفس امارہ کے اور یہ بیسیکلی انسان پر حجت تمام کرنا ہے اللہ جانتا ہے کہ اگر انسان کا در نفس اللواما نہ رکھا جاتا تو کل کلہ انسان قیامت کے دن کھڑا ہوکا اللہ کو کہہ سکتا تھا کہ تُو نے میری فطرت میں خالصتاں برائی رکھ دیتی مجھے تو حکم یہ ملتا تھا کہ برائی کر نا اللہ نے نفس اللواما رکھ کر یہ حجت تمام کر دی کہ تیرے انہی جذبات کے اندر تجھے یہ بتانے والا کوئی ہے اندر سے کلک کرتا ہے ٹھیک ہے پنگ کرتا ہے تجھے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تُو جو یہ کام کرنے جا رہا ہے بچہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو اس طریقے سے بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے تو سورہ قیامہ جو ہے سیمیٹی فائیو آیت ون ٹو فور میں نے سامنے رکھی ہے تاکہ میں بیان کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکسبو بیوم القیامہ کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اکسمو بی نفس اللواما اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو نفس تمہیں ملامت کرتا ہے تمہیں شرم دلاتا ہے اللہ نے ایسے نفس کی قسم کھائی ہے جو نفس آپ کے اندر ملامت کرتا ہے اور جو نفس ملامت کرنے والا دم توڑ جائے اس شخص کی حالت کیا ہوگی وہ ایموشن لیس ہوگیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نفس اللواما مر جاتا ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے جو آج کل ہمارے ایتھیسٹ کی ہے صرف وہی سوال ایک سامنے آ جاتا ہے جب نفس اللواما ختم ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کیسے کٹھی کریں گے ہم اس کو مار کر زندہ کیسے کریں گے بلا قادرین علا ان نصوی بنانا اس بے فکوک کو کیا خبر ہے جو تمہارے اندر نفس مارا اور لفظ اللواما کا سوال اپ ڈیٹ کر سکتا ہے وہ تمہارے اندر جناب اور بڑی تمہارے جیسی کئی مخلوقوں کو وہ زندہ کر سکتا ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے پور پور کو اکٹھا کر دے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے سلز کو اکٹھا کرے اس آیت کے اوپر ڈیبیٹ کیا ہے امام غزالی نے تحافت الفلسفہ کے اندر ابھی موقع نہیں ہے وگرنا بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے اس کو کسی دن ہم اگر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے میعاد کے موضوع کو یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کے موضوع کو یا ریزرکشن کے موضوع کو جو قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو امام غزالی کیا اس ڈیبیٹ کا ذکر کریں گے نفس اللوامہ ہو گیا ان دونوں کی جنگ کے نتیجے کے اندر اگر آپ کا وہ وائر نہیں کٹی ہوئی جس کو آپ ایموشنز وائر کہتے ہیں جس کو میں آج زیرے بحث لارہا ہوں تو تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے جو یہ نفس ہے سورہ فجر چپٹر ایٹی نائن ورس ٹوئنٹی سیون پھر اللہ مخاطب کرتا ہے اس جنگ کے بعد کہ یا ایتوہن نفس المتمائن اے او میرے متمائن ہو جانے والے نفس یہ میرے میں نے پیار سے ڈالا ہے کیونکہ اللہ کہ یہ نا جتنے نفوس ہیں وگرنہ یا متقلم کی ہا نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں اے وہ نفس جو متمائن ہو گیا ہے ٹوئنٹی ایٹ میں ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ تو لوٹا لوٹا اپنے رب کی طرف راضیت مرضیہ راضی ہونے والی مرضیہ اور راضی کی گئی اس کو سمجھیں یاد رکھیں کہ جب کوئی نفس اللہ کے حکامات کے مطابق امارہ کو شکست دے کر لوامہ کی تباہ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ سے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کے راضی ہونے کے نتیجے میں ایک ایسا اتمنان اس پر چھا جاتا ہے کہ اس کے جذبات بیلنس ہونا شروع جاتے ہیں اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹاتی ہے اس کو گالی گلوچ کے اوپر غصہ نہیں آتا اس کو توہین اور تضحیق کے اوپر وہ جذباتی نہیں ہوتا اس کے اندر ایک اتمنان سکون یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک نفس جو مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے نہیں اللہ اس کو راضی کرتے ہیں اس کو خوش کرتے ہیں تو یہ ہے نفس مطمئن اب میں چاہتا ہوں کہ ایموشن بیلنسنگ کے حوالے سے میں دو ایک آیت کوٹ کر دوں اور ایک حدیث پہلے میں آیت کوٹ کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نفس کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو بیلنس کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے یہ تیپٹر سیونٹی نائن ورس فورٹی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بس وہ جس نے اپنے رب کے مقام سے خوف کھایا میں نے آپ کو پہلے بتایا خوف ایموشن کا نام ہے جو فیر ہے یہ ایسا کمپلیکس ہے جو جذبہ ہے آپ کے اندر یہ کیسے پیدا ہوتا ہے جب آپ میں شعور ہو میں آپ کو پورا میکنزم اس لئے سمجھا چکا ہوں پہلے کہ جو ایتھیسٹ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ خوف خارجی ہے انسان کا خود پیدا کیا ہوا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ خوف شعوری طور پر پیدا ہوتا ہے شعوری طور پر نظری طور پر اس کو ثابت کیا جاتا ہے خوف کو ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ خوف کے اندر مبالغہ جو ہے یہ بسیکلی غیر منطقی ہے غیر اقلی ہے خوف کے اندر مبالغہ خوف کے اندر مبالغہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ بھی خوف کا مبالغہ اے 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 میں نے تو بڑے گناہ کیوں ہیں اللہ تو مجھے معافی نہیں کرے گا یہ ہے خوف کے اندر مبالغہ یہ بھی غیر فطری ہے اللہ نے کہا لا تقنات امیر رحمت اللہ میری امید میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا اور پھر بہت سی آیتیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّائِدَادَانِ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا ہے کہاں بھئی دعا کرتے ہیں تو ان سے کو قریب ہے وہ سنتا ہے جب کو اس کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت سے خوف کی بنیاد کے اوپر نا امید ہونا یہ بھی بیسیکلی ایجزیجریشن ہے ایکسٹریم رویہ ہے ایموشنز کو بیلنس نہ کرنے کے نتیجے میں تو اللہ تعالی کہتے ہیں امَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ رب کو رب کے مقام پر رکھ کر جو بندہ خوف رکھتا ہے وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یعنی ایموشن کا ایکسپریشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے روکتا ہے ان چیزوں سے جو اس کی خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اتمنان اور حتمی اور آخری اتمنان ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى تو پھر وہ ٹھکانہ ہے اس کے لیے اس کو اللہ نے جنت کا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے لیے ہے اس کے بعد آخری حدیث پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد بقاعدہ کالز کا ہم آغاز کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری 6114 غالباً فرمنا اٹرونگ کیونکہ میرے سامنے اس وقت سکس 114 جی اچھا بخاری کی حدیث ہے سعید بن مسیب تابی ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ بے شک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَدِيدُ بِسْسُرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ اِنْدَالْغَضَبُ فرماتے ہیں کہ جو پہلوان وہ نہیں ہیں جو پچھاڑ کر رکھ دے پہلوان وہ نہیں ہیں جو پچھاڑ کر اکھاڑ کر شکست دے کر رکھ دے اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي غَالِبُ اور پہلوان کامیاب تو وہ ہے اللَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ اِنْدَالْغَضَبُ کہ وہ ہے جو مالک یعنی جو کنٹرول کر لے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے اِنْدَالْغَضَبُ غُصے کے وقت اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام جو ہے اس نے اپنے جذبات کو شتر بے مہار چھوڑنا چھوڑنے پر نہیں رکھا ہوا اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے جذبات اور اپنے حساسات کو کابو میں رکھنا ہے اور کابو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کو بیلنس رکھنا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکیں یہ میری گزارشات تھی آپ کے سامنے میں لنک دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ دوست صاحب آپ کو آنا چاہیں تو وہ جلدی سے آ جائیں اس کے اوپر کوئی اگر گپ شپ کرنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ کوئی دوست ویٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر ہے ٹیکسٹ کیجئے آڈیو کیجئے کالز کائنڈلی مت کیجئے اور مجھے وہ ہمارے ایک بھائی کی بات یاد آگئی وہ کہتے ہیں جی ویٹس ایپ دے دونا تو پھر ہے جڑے ساڑے احمدی ہمارے بھائی ہیں یہ پھر ادھر جو ہے نا وہ ٹپ 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 سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کا ایکسپیرینس مجھے کافی حد تک ہو رہا ہے ان کو روکتا بھی ہوں میں مگر یہ رکتے نہیں ہیں ابھی بھی میرے پروگرام کے اندر مجھے پیچھے سے میسیجز کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اب کچھ پوچھتے ہیں کہ بھئی لنک دیا اب میں نے لنک دیا کوئی بھی نہیں آ رہا تو اس طریقے سے جو معاملات ہیں وہ آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے خیر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا نا میرا جو آج کے پروگرام کے حوالے سے جو کہ آپ کو لے کر چلنا چاہیے وہ ہے شعور اور احساس یعنی شعوری طور پر جذبات اور احساسات کو اپنے اندر جنم دینا یعنی جن چیزوں کا خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے ان چیزوں کا خوف رکھنا اور جن چیزوں کا خوف آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے وہ نہ رکھنا جن چیزوں کا اپنلی اس کو رکھیں کہ جن چیزوں کا احساس اور جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے ان چیزوں کو جگہ دینا اور جن چیزوں کا جذبہ اور احساس آپ کے اندر نہ ہو ان کو نہ رکھیں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو مشرقین ہوتے ہیں وہ اپنے بتوں سے اس طریقے کی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جس طریقے سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ آپ کے جذبات کو خالصتاً اعتدال پسند ہونا چاہیے حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو جذبہ آپ کا اللہ کے لیے ہو وہی جذبہ آپ مخلوق کے لیے رکھیں جو جذبہ آپ کا اپنے ماں باپ کے لیے ہو وہ جذبہ جناب آپ بھائر کہیں اور رکھیں تو یارو دوستوں کو دے دیں تو ان جذبات کو اور حساسات کو اللہ کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں ہمیں رکھنا چاہیے تب ہی ہمارا نفس جو ہے وہ مطمئن بنت سکتا ہے جی بہت شکریہ لین جی اب اسی بات کے اوپر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں امید ہے دوستہ باب اپنا فیڈبیک اس کے اوپر ضرور دیں گے اس پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں